کانوں پر صحیح ہے دوسری چیز آپ کی کہہ کان ہے تو اگر آپ انتیان کی تیاری کرنی ہے تو کانوں کے ذریعے آپ نے استاد کا درس بہت سے سننا ہے انتیان کی تیاری میں استاد کا جو لیکچر جو درس ہے وہ نینٹی پرسنٹ کام کرتا ہے آپ استاد کے درس کو توجہ کے ساتھ جب سنوگے آپ بیٹھوں کے درس میں لیکچر میں نوٹس بناوگے جو استاد بتا رہے ہیں اس کو آپ نوٹ کروگے اور وہ جب بہت سے سنوگے تو نوی فیصد امدیان کے تیاری آپ کی ہو جائے گی نوی فیصد ایک کام تو کانوں کے ذریعے کیا کرنے استاد کے درس سنو دوسرا پاس اگر آپ کو کچھ سوال یاد نہیں ہو رہے ہیں اب اس کو ریکارٹ کرو ریکارٹ کر کے اس کو سنو ایک دم یاد ہو جائے سننے سے انسان کو چیز جلدی یاد ہو جاتی اور اگر آپ نیشنلی سنوگے اس کو توجہ کے ساتھ تو وہ جلدی یاد ہو جائے گی یہ گانے لوگوں کو کیوں یاد ہو جاتے ہیں ناتے کیوں یاد ہو جاتے ہیں سنتے ہیں نا بار بار یاد ہو جاتے ہیں تو آپ question ریکارٹ کرو پھر اس کو سنو دو چیزیں ہوگی ایک کان سے متعلق تیسرا یہ ہے کہ اس کانوں سے فضول چیزیں فضول گانے فضول میوزک یہ نہ سنو ایک تو ایسے گناہ ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ وہ سنو گے خاص کر امتیان کی دنوں میں تو وہ آپ کے دماغ میں وہ چیز گمتی رہے گی وہ گانے کے الفاظ صبح آپ خود بخود گن بنا ہوگی اللہ معاف کرے جو بندہ گانا سنتا ہے رات کو صبح اٹھتے غیر ارادی طور پہ اس کی زبان پہ آ جاتے راستے پہ جا رہا ہوتے زبان پہ خود بخود وہ آ جاتے اسی طرح کوئی نات سنتا ہے تو صبح کوئی بیان آپ سنو رات کو یا صبح سنو غیر ارادی طور پہ آپ کو اس کی باتیں یاد آئے گی جا رہے ہوں گے وہ یاد آئے گی تو اس سے اچھے آپ اپنے سوالات سنو گانے نہ سنو ٹیک تو اس کانوں سے متعلق کی ایک باتیں یاد رکھیں پھر آجو آنکھوں کی طرف آنکھوں کی تیاری انتیان سے کیسے کرو گے ایک تو آنکھوں کی آپ نے ورزش کرنی ہے ورزش کی ایسی کرنی ہے کہ فجر کے بعد جب آپ نماز پڑھ لے نماز کے بعد ہوا فرش ہوتی ہے تازہ ہوتی تو آپ نے بالکل سیدھے سر رکھے اپنی جو آنکھ کی پتلیاں ہیں اس کو اوپر لے جانا ہے اوہ اوپر پھر اسی درہ اس کو بالکل نیچے لے آجو سر نکلانا ہے چاہاں پھر ایسے جانا ہے اوہ بلکل دائے طرف جہاں تک جا سکے اوہ آخر تک پھر بائے طرف یہ پتلیاں صرف سر نکلانا ہے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو بعض جگہ وہاں ہوا نہیں پہنچتی وہاں ہوا پہنچ جائے اور سائنسی لیا سے تبلیا سے اس کے بہت فائد جس کی اینک ہے اس کے نائینک کے نمبر یا تو کم ہو جائیں گے یا وہی رک جائیں گے اور دوسرا جو اس کے اینک نہیں اس کو انشاءاللہ زندگی پر اینک نہیں لگی اگر اس کو پابندی سے تو چالیس پچاس مرتبہ آپ نے کرنا ہے پہلے اوپر نیچے تیس چالیس مرتبہ کرلو پھر دائے بھائے تیس چالیس مرتبہ کرلو ہمارے دوست تھے تو وہ ان کی آنکھ خوب کا مسئلہ ہو گیا وہ ڈاکٹر کے پاس گئے آئی سپیشلیسٹ بہت بڑے ڈاکٹر تھے تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ والی بال کھیل کر والی بال جب آپ کھیل ہوگے تو اس سے آپ کی آنکھیں دیکھ کوئی یوں جائے گی یوں جائے گی میں نے کہا والی بال نہیں میں آسان طریقہ بات آدھ ابھی کھا آپ والی بال کی پیچھے جاؤ میں نے کتاب میں پڑھے یہ ورزش اور میں نے اپنی کتاب گلدستہ فلا میں بھی یہ دی ہے وہ دوائے بھی آنکھوں کی یاد ہے کشف نان کلگا یہ پڑھو دوست یہ ار نماز کے بات پڑھے اور یہ کس آیات یہ نمبر ہے سورہ قاف پارہ نمبر پندرہ یا سولہ پچیس وے قاف پارہ نمبر چبیس آیات نمبر یہ لوگ کو ڈون لیں گے حاضرین جو ہے فکشفنا ضرور تھے پڑھو یہ دعا ہے اور ار نماز کے بعد گیارہ مرتبہ یا نور پڑھنے سے یا نور پڑھو اپنی انگولیوں کے پھونکے اس کو اپنی انگولیوں پڑھو اس سے بھی آپ کی آنکھیں تیزو ٹیک اب آنکھوں کی تیاری کیا ہے امتیان کی آپ سٹیڈی کرو جو میں نے کہا ریڈنگ دوسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو بدنظری سے بچاؤ بدنظری بین جو بھی چیز جو آپ کو اللہ سے غافل کر دے وہ بدنظری میں آیا آپ نے کوئی اچھا گھر دیکھ لیا وہ بدنظری ہے آپ آن دیکھنا آپ اس کو دیکھ لیا آپ نے کہا سختہ کور کیا اصلا گھر ہے تو اس کی عظمت آپ کے دل میں آلی لڑکیوں کو نہ دیکھو لڑکوں کو نہ دیکھو اور وہ چیز جو آپ کو ڈسٹریک کر دے آپ کو آپ کے منزل سے آپ کے مقصد سے آپ کے ویژن سے آپ کے گول سے آپ کو دور لے جائے اس کو نہیں دے جسٹ اپنی ریڈنگ سے تعلق رکھو اپنے آنکھوں کو بہت سارے لوگ کہتے حافظے کا مسئلہ چیزیں پڑھتے یاد نہیں ہوتے اسی طرح ملانا زکریہ رہے مطلالے کا نام سنے ملانا زکریہ یہ دارلوم کراچی آئیتیں ہمارے آسادزہ نے کہا دارلوم کی پرانی مسجد تھی ابھی تو ان کو شہید کر دی اس مسجد تو لوگوں نے ہم سے کہا کہ بھئی آپ ہمیں بتایا یہ حافظے کہ ہم کیسے اس کو مضبوط کریں انہوں نے کہا کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لو حافظہ خود بہت درست اور مالتہ ریجمیل صاحب بھی یہ کہا کہ جب آپ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو گے اس سے نام حرم کو نہیں دیکھو گے غلط چیزوں کو نہیں دیکھو گے ویڈیوز پلانے فلمیں ڈرامے تو آپ کا حفظہ ٹھٹ رہے مضبوط ہو گا اور جب آپ ایچزار فضول چیزیں دیکھو گے حفظہ کمزور ہوتا جائے ریجمیل صاحب نے خود کہا کہ ایک دفعہ میرے کسی اس پہ غیر اداری جو پہ کسی پہ نظر پڑی تو کتنی حدیثیں میں ایسے مجھے لگا کہ میں بھول گی اور یہ کنفرم بات جتنے آپ زیادہ چیزوں کو دیکھو گے فضول چیزوں کی اس کا اکس آپ کے دماغ عدیس میں بھی نا کہ نظر شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے جس چیز پہ پڑ جاتی اس کا اکس دل میں بٹھا دی اور اور ایک انسان کی ذہن میں خیالات آتے ہیں ساٹھ آزار سے بھی زیادہ خیالات ہیں اب اب ایک انسان ایک چیز کو دیکھتے ہیں پھر اس سے متعلق خیال آ جاتے ہیں پھر اس سے دلیٹھے دوسرا خیال پھر تیسرا خیال ہی آتا رہے پھر اس سے اچھا ہے اب اپنے آنکھوں کو محفوظ رکھ بس جو گوڑے دیکھا ہوگا وہ لگاتے ہیں دیکھے یا نہیں دیکھے بس وہ لگاؤ راستے بھی بی جا رہے زیادہ نیچے بھی نہیں دیکھ بسر کسی چیز میں لگ جائے گی فضول ایدر ادر دیکھنے کی ضرورت بس اپنے کام سے کام ستاز جو بڑا ہے اس کو دیکھوں فضول ویڈیوز فضول ڈرامے یہ چیزیں انسان کی دماغ میں بیٹھتی رہتے آپ کوئی فائدہ مند چیز دیکھنے کی ہے کوئی ڈاکیومنٹری ویڈیو ہے جغرافیا کے حوالے سے یا کوئی تاریخی معلومات اس کو دیکھو فضول یہ آج کل کے ڈرامے اور فلمیں کوئی خاص اس میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا کوئی انسان دے کے کوئی فائدہ بھی ہو فضول یار ایک بند ہے پچاس بندے اس کو مار رہے یہ زندگی میں ہو سکتا ہے ریال لیف میں کبھی ممکن ہے اس طرح پچاس یار بچے بھی اگر ایک بندے کو مارے نا تو اس کے خانہ خراب ہو جائے ایک پتر اٹھا کے مارے ایک ڈنڈا اٹھا کے مارے ان کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں بھئی فلموں میں میں تو پرانے زمانے میں گوہ تو نہیں بنانے چاہیے میں تو آپ میری سٹوری نہیں پاتا میں کس محول سے آیا ہوں مدرسے کے محول ار ہیرو کے بھئی تقریبا فلمیں ہم نے دیکھیں اس سے توبہ ہم نے کر لیے کیا فضول ہے آپ نے پپاگل بنا رہے ہیں تو آپ کے دماغ میں وہ چیزیں بیٹھیں تو یہ آنکھوں سے مطالق آپ نے امتیان کی تحریک کے لیے یہ کام کریں پھر آگے زبان زبان سے آپ نے امتیان کی تحریک ایسے کرنی ہے کہ جو آپ پڑھو استاد سے وہ اس کو کنورزیشن میں لے گفتگو میں لے جس کو ہماری مدارس کے زبان میں تقرار کہتے ہیں کہ وہ چیز دوسروں کو سناؤ اس پہ باتشید کرو اس پہ ڈسکیشن کرو اس موضوع پہ بات کرو جب آپ اس موضوع پہ بات کرو گے تو وہ موضوع اس کی مختلف رائے نکل کر سامنے آ جائے گی آپ ایک طرح سے سوچ رہے ہوں گے آپ کا دوسری طرح سے سوچ رہے ہوں گے آپ لوگ کے تو خیر آپ کو استاد پڑھا دیتے ہیں آپ نے صرف اس کو یاد کرنا ہے اس دوسروں کو جب بعض اوقات یہ ہوتا ہے یونسٹریز میں آپ کو لیکچر کا ایک بتا دیتے ہیں یہ آپ کا ٹوپک اس پہ آپ خود ریسرچ کر کیا ڈسکیشن کرو جا کر کسی سے ملو ملاقات کرو اس سے معلومات اس لیلیٹڈ لیو تو اس میں آپ کے زبان کا بہت اثر ہوگی آپ نے جا کر لوگوں سے معلومات لینے جتنا آپ جیدہ لوگوں سے معلومات لگے اس کی مطالق آپ کا معلومات آئے گی اور جب آپ دیکھو جہاں بھی آپ بس میں جا رہے ہو کئی آپ کے پاس کئی ملاقات ہو جائے کئی بیٹک میں دوست اور کوئی ایسا بندہ مل جائے تبلیجی جماعت میں نکل جائے تو لوگوں سے معلومات لو مختلف فیلڈ کے مختلف لوگوں سے آپ کو وکیل مل گیا اسے وقالت کی معلومات لو آپ کو فوجی مل گیا اسے فوج کی معلومات لو پولیس مل گیا پولیس کی معلومات یہ نہ سوچو یار کیے مجھے کیا کام دے گا کئی نہ کئی آپ کو یہ کام دے دے کئی مضموع لکھتے ہو کئی امتیان دیتے ہو کوئی نہ کوئی آپ کو مل جائے گا تو زبان سے آپ نے کیا کرنے اس موضوع کے متعلق اس کو آپ یاد کر رہے ہو یا اس کا آسان درکہ ہے جو استاد درس دے اس درس کو رات کو کسی اور کو سنو کوئی اور نہ ملے کوئی بکری پکڑو اس کو سنو بکری بھی نہ ملے دیوار کو سنو لیکن وہ سناؤ سابق جتنا آپ سناؤ گے وہ آپ کو یاد ہو صحیح ہے اور دوسرا یہ ہے کہ زبان کو فضول باتوں سے یہ تو قرآن میں قولو قولن صدیدہ اے ایمان والو صحیح درست بات کہو ٹھیک ہے تو بولنے سے پہلے سوچو پھر تولو پھر بولو پہلے یہ سوچو کہ یہ موقع ہے بولنے کا یا نہیں بولنے آپ فاتحہ میں بیٹھے ہوئے وہاں آپ بولنا شروع ہو جاؤ دنیاوی باتیں شروع کر دو تو یہ مناسب نہیں ہے یہ ایسی باتیں شروع کر دو جس سے جو پسماندگان ہے جن کے گھر میں فوتگی ہوئی وہ بیچارے اس کا دل ہارٹ ہو جائے وہ زخمی ہو جائے تو اس سے کہ موقع کو دیکھو کہ بولو یا نہ بولو جب آپ کو دماغ ہے یار کیا بھی بولو یہ موقع ہے بولنے پھر اس کو تولو کہ کون سے الفاظ میں ایسے استعمال کرو کہ وہ اثر رکھے اپنے الفاظ کا چھناو ٹھیک کرو جب آپ نے چھناو بھی کر لیا پھر آپ اس کو نرم لیجے کے ساتھ بول تو زبان سے آپ نے یہ امتیان کی تحریف ترک کر لیا کہ وہ سبق آپ نے دوسرے کو سنانا ہے چھتاو چھتاو